موسیقی 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 ہنگلینڈ سے باپسی کے بعد سرسید نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے کام شروع کیا ساتھی ایک فنڈ کمیٹی بھی قائم کی گئی جس نے ملک کے طول و عرصے چندہ جمع کیا اور حکومت سے انداد کی درخواست بھی کی ایٹیم سیونٹی فائیو میں انجمن ترقی مسلمانان ہند نے علیگر میں ایم اے او یعنی محمدن انگلو اورینٹل ہائی سکول قائم کیا تھا نو سیتمبر 1967 یعنی 1967 کو بولیوٹ کے کھلاڑی اکشہ کمار کا جن امرسر پنجاب میں ہری اوم بھاٹیا اور ارونہ بھاٹیا کی گھر ایک پنجابی پریبار میں ہوا تھا سال 1991 کی فلم سوگن سے اکشہ نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات کی اس کے بعد سال 1992 میں فلم کھلاڑی سے انہیں پہچان ملے اس کے بعد اکشہ نے لگاتار فلمیں کرنا جاری رکھا اور آج وہ سب سے زیادہ فلمیں کرنے والے ایکٹر میں سرفیرست ہیں انہوں نے راجش کھنہ اور ڈیمپل کھاڑیا کے بیٹی ٹوینکل کھنہ سے شادی کی انہیں دو بچے ہیں سال 2011 میں اکشہ کمار کو کینیڈا کی گورنمنٹ نے وہاں کی سٹیزن شیپ دی ہے کارگل جنگ میں ناقابل یقین بہادوری کا کارنامہ انجام دینے والے انڈین آرمی کے جواباز سپاہی کیپٹن وکرم بطرہ 9 ستمبر 1974 یعنی 1974 کو ہماتل پردیش کے پالامپور میں پیدا ہوئے سائنس میں گراجویشن کے بعد وکرم کے انتقاب سیڈی ایس کے ذریعے فوج میں کیا گیا اس کے بعد فوج نے چوٹی 4875 پر خبضہ کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی اور اس کے لیے کیپٹن وکرم اور اس کے دستے کو بھی ذمہ داری سونپی گئی انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت لیپٹنین انوج نیئر سمیت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر متعدد پاکستانی فوجیوں کو حلاق کر دیا لیکن زخموں کی وجہ سے یہ افسران ویرگتی کو پہنچ گئے کمانڈنگ آفیسر لیپٹنین کرنل وائی کے جوشی نے وکرم کو شیر شاہ کا لقب دیا انہوں نے بعد میں ہندوستان کے سب سے بڑے بہتدوری کا احزاز پرم ویر چکرہ سے نوازا کیا ہر ہی میں شہید کیپٹن وکرم بطرہ کی زندگی پر والیوڈ میں فلم بنائی گئی ہے جس میں زدہرد ملوہترہ نے وکرم بطرہ کا رول نپایا ہے نوہ ستمبر کے یہ تھے اہم تاریخی واقعات بی بی این چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی